غوث پاک کی ایک وقت میں نو آنجوں نے دعوت پتائی نو کے دھر جا کے کھانا کھایا بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن جو لوگ آپ تو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا ان کو بھی نہیں پتا کیسے ہوا غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں موازن کے پاس تھا اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں اندر جا کے کھانا کھا رہی تھیں اگر انہوں نے کھانا کھایا ہوگا بیٹھی بھی ہوں گی اٹھی بھی ہوں گی باتیں بھی کر ہی ہوں گی اور جسمیں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے نماز میں یہی کچھ ہے ہو سکتا ان کی نماز کھانا کھا بھانا ہوتی ہو اور وہ لو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے یہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا ہے وہ جسم کی اندر کی چیزیں عرش مولا میں جاتی ہیں اور اس کا سواب کس پر ملتا ہے جس کی جب کوئی شخص اللہ اللہ کے تصور میں لگتا ہے اللہ اللہ کا تصور جماتا ہے تو کسی کے دل پہ لفظ اللہ جم جاتا ہے ترکی میں ایک آدمی کے دل کا آپریشن ہوا چار پان سال کی بات ہے اس کے دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا یہ فہو ہے اخباروں میں بھی آئی خاجہ بھانی نقش بند رہے ہیں مطلعہ کو نقش بندی کیوں کہتے ہیں وہ لوگوں کو دلوں کے لفظ اللہ نقش کر دیتے ہیں لوگوں کو نظر آتا ہے اور کوئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے دل میں مدینہ بس جاتا ہے مدینہ کا نقشہ ان کے نظر آتا ہے پھر وہ کہیں بھی ہے مدینہ میں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے دل پہ خانہ کعبہ بس جاتا ہے جب خانہ کعبہ بس جاتا ہے تو اس وقت مولانا رومی نے کہا کہ یہ کعبہ ان ہزار کعبوں سے بہتر ہے اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ رکھتا ہے ایک دفعہ مجید اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ باطنی مخلوق ان کو سجدہ کری ہے آپ بڑے گبرائے اس کا دراج تو نہیں ہے سجدہ جائز نہیں ہے یہ سجدہ چون کرے ہیں آواز آئی گبراؤں نہیں یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے وہ جب تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گیا یہ اس کو سجدہ کرے ہیں جب رابعہ بسیر عمت اللہ کی دل میں خانہ کعبہ آیا اس خانہ کعبوں کو حکم ہوا جا جا کے اس کا تواف کر اس خانہ کعبہ کو حکم ہوا بھی جا 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 اس کا تواف کر شاہ منصور بھی یہی کہتے کہتے سونی پہ چڑ گئے وہ کہتے تھے تو اس کعبے میں کیوں جاتا ہے جبکہ تیرے اندر خانہ کعبہ موجود ہے تو اپنے اندر خانہ کعبہ پس آ وہ خانہ کعبہ اترائے یہی کہتے کہتے سونی پہ چڑ گئے علامہ اقبال بھی کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ تور بھی تو ہر جائی ہے ان کے اسی بات پہ فتوہ لگا اب لوگ کہتے ہیں کہ حبل الوریر اللہ تعالی شعرق کے نزدیک ہے اور آدمی کہتا ہے کہ میری شعرق کے نزدیک ہے علامہ اقبال نے بھی ہی کہا تھا کہ ہم شراب کیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے پھر ہمارے ساتھ ہوتا ہے اپنے ساتھ کے بعد پہ چیز دو تو پھر جب انہوں نے جواب دیا تھا یہی کہا تھا وہ انہی کے حبل الورید ہے جن لوگوں نے اس کو اپنے اندر بسا دیا اور ایک حدیثری میں ہے کہ بندہ نرافل کے ذریعے اتنا میرا کرت حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو خانہ کعبہ کو یا اللہ اللہ کو اپنے سینے میں بسا لیتے ہیں اور یقین کرو کہ علم باطن کے بغیر زہر کوئی اعتبار نہیں ہے یہ ایک حدیث میں ہے کہ لا صلاتہ اللہ بحضور قلب دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی تم کہتے ہو ہم دل سے نماز پڑھتے ہیں گرمیوں میں سردیوں میں مسجد میں جاتے ہیں دل سے نہیں جاتے تو کیا ہوتا بس یہی ایک نکتہ ہے اگر سمن میں آ جائے تو تم نے دیکھا ہوگا ہے کہ تمہارا کوئی ہمسایہ یا عزیز بیس پچی سال تمہارے سال نمازیں پڑھتا رہا وہ بھی تمہاری طرح مسجد میں گرمیوں سردیوں میں جاتا تھا لیکن ایک دن پتہ چلا کہ وہ غیر مقلد ہو گیا اگر اس کی ایک نماز بھی قبول ہوتی تو غیر مقلد کیوں ہوتا جس نے تم نمازیں پڑھے وہ بھی اسی طرح نمازیں پڑھتا تھا ہو سکتا ہے وہ بیس پچی سال کے بعد غیر مقلد ہوا تم تیس چالی سال کے بعد غیر مقلد ہو جاؤ کیا اعتبار ہے وہ بھی لا صلاطہ والا تھا تم بھی لا صلاطہ علاوہ حضور کھلو والے ہو نماز کی تین قسمیں ہیں ایک نماز صورت ہے ایک نماز حقیقت ہے ایک نماز عشق نماز صورت مسلمانوں کے لئے ہے نماز صورت کا کوئی اعتبار نہیں ہے مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کی نماز صورت ہے ہر آدمی کو جائیے نماز حقیقت کی تلاش کرے گا نماز حقیقت مؤمنوں کے لئے ہے اور نماز عشق بلی ہوگی ہے تیرا شاہی تیرا شاہی دین نبی کا سچا گائی میرے تیرے دل کا باہی بند کے بست ملنگ رہیں گے نماز صورت کیا ہے اس کو ہر فرکے والا پر سکتا ہے سکھ جاسوس بھی ایسی نماز پڑھ کے پر آگے چلے گئے وہ نماز صورت پر آگے چلے گئے وہ جو جاسوس تھے اللہ تعالیٰ نے حضور پانک کو فرمایا کہہ دیجئے اللہ ایک ہے آپ نے آمین کہا آپ نے لوگوں کو کہا کہہ دو اللہ ایک ہے جنہوں نے آمین کہا وہ مسلمان ہوئے جنہوں نے ہی لوجت کری وہ منافق ہوئے جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ہوئے اب جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں وہ کس کو کہتا ہے دیمی دیمی کہہ دے اللہ ایک ہے وہ تو جانتا ہے اللہ ایک ہے وہ کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے وہ اپنے دل کو کہتا ہے کہہ دے کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا اور منافق دل کی نماز کیسے ہوگی اس نے مانا ہی نہیں یہ نماز صورت ہے قرآن مجید فرماتا ہے ان نمازوں کے لئے طبعی ہے تو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں ان کی نماز دکھاوا ہے یہ نماز دکھاوا ہے دکھاوا کیسے ہے لوگوں کے سامنے اٹینشن کھڑا ہے بڑے خشو خضو سے نماز پڑھ رہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ عملوں کو دیکھتا ہوں نہ شکلوں کو نہ تیری داری کو دیکھتا ہوں نہ تیرے سجدے کو نہ تیرے کلب اور نیت کو دیکھتا ہوں جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں شیطانی خیاد دنیاوی خیاد اور جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں اٹینشن کھڑا ہوئے یہ نماز دکھاوا ہے بھلے ساری عمر پڑھتے رہو گھر میں اکیلے پڑھتے رہو تب ہی نماز دکھا ہے اور اس کے لئے قرآن میرے فرما دیکھ یہ تباہی بھی ہے یہ تباہی بھی ہے تباہی کیسے ہے نماز بھی پڑھتا ہے اور تباہی بھی ہے اب اس کا سینہ فالی ہے نماز پڑھتا ہے وہ دل میں تکبر آیا اب تکبر کو تو اللہ علیہ نکالتا ہے اس کے دل میں اللہ علیہ آئے ہی نہیں ہے لوگوں نے کہا تحجت بھی پڑھتا ہے اور تکبر آیا ایک دن بے نمازی کو دیکھا بڑی اکارہ سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں اور یہ نہیں پتا تکبر ازازجیل کا اکوار کر نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا اس کو ازازجیل کو تکبر نہیں اکوار کیا نمازیں تو وہ بھی پڑھتا تھا جب اس کے تکبر کی انتہا ہوگی تو کہنے لگا میرے جیسا اس دنیا میں اس وقت کوئی نہیں ہے صرف کہتے ہیں کہ حضور پاک افضل ہیں چلو ساری سنتے ہیں اپنا لو وہ ساری سنتے ہیں اپناتا ہے جب ساری سنتے ہیں اپناتا ہے پھر کہتا ہے مجھ میں اور حضور پاک میں کیا فرق رہا وہ تو میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں جب یہاں تک پہنچا تو اس کا ایمان ہی پڑھا گیا وہ نمازیں اس کا ایمان ہی لے گئی یہ نماز ہے جو طبعی کی طرف لے جاتی ہے اس کو نماز صورت بولتے ہیں اب دوسری نماز حقیقت ہے اس کے لئے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا پھر کوشش کروگے کام کار کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں پھر کوشش کروگے کوئی اخبار سالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کرے گا نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے بن کے مص ملنگ رہیں گے مخالف سارے دنگ رہیں گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے اس وقت زبان کہے گی کہے دیں اللہ ایک ہے دل کہے گا اللہ پھر زبان کہے گی اللہ اسمد دل کہے گا اللہ دل کہے گا اللہ زبان اکرار کری ہے دل تشدیق کرے ہیں اور جسم عمل کر رہے ہیں زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں زبان تفصیل سے منا رہی ہے کہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ زبان کا تصرف ہے وہ بی بی سی سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو اور دل کا تصرف ہے یہاں بھونجتا ہے ہر شماللہ والے سنتے ہیں وہ نماز مومن کا محراج ہے وہ لا صلاطہ لا بحضر قلب دل کی حاضری کے پر نماز نہیں ہوتی جب دل حاضر ہو جاتا ہے وہ نماز مومن کا محراج بن جاتا ہے اس کے بعد ولی کی نماز شروع ہوتی ہے جس کو نمازِ عشق بولتے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مجدد الافثانی رحمت اللہ مسجد میں گئے دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے سوچیں شاید نماز پڑھ کے سویا ہو گیا پھر گئے دیکھا سو رہا ہے آپ اثر سے مغرب تک مسجد میں رہے تھے مغرب کی آزان ہو رہی ہے اور وہ سو جا ہے آپ نے اس کو جو جوڑا اٹھ یا مسجد سے نکل جا یا نماز پڑھ وہ فوراں ہوتا جماعت کڑی ہونے والی تھی بلند آواز سے کہا امام صاحب رکھ جائیں امام صاحب رکھ گئے اس نے فوراں لیتی دور کا سنت وقت فجر دیکھتے ہیں فجر کا سماع ہو گیا پھر اس نے زور کی نماز پڑھی زور کا سماع ہو گیا پھر اثر کی نماز پڑھی ایک راوی لکھتا ہے سورج واپس آ گیا اس وقت اس نے کہا مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھتے میں تو اسی کے فاس تھا جس کی تم نمازیں پڑھتے ہیں ہاتھ پروش نہ جھوم کے بولو بستی میں بولو